پاکستان جی پاہ پاہ کیوں شروع ہوگا کیونکہ پاکستان تو نام ہی پاہ پاہ شروع ہوں یہ باجی ایک دو مطلبہ تو ٹھیک مطلبہ بنا رہے ہیں مطلبہ کہ باجہ باجاتے ہیں کان فار دیتے ہیں لوگ ویسی یہ ایک فیکٹ مجھے پتا ہے اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتے ہیں چلو دیکھتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں let's start the video now چودہ اگرس کا دین ہم کیوں مناتے ہیں پاکستان اور انڈیا کتھا ہوا کس نے بتایا آپ کو کتھا ہوا بات کائبر پاڑ لیا کائبر آزادی والی دن سب سے پہلے تو صبح اور تہی پاکستان کا نیشنل ایڈیٹیٹنگ انسٹرومنٹ جی ہاں باجہ جو بچے گلیوں میں پاں پاں بجا کے آزادی کی اوپننگ سرمی کرتے ہیں جس طرح عیدوں کی نماز ہوتی ہے چودہ اگست کے باجے ہوتے ہیں اس کی وجہ پوچھو تو کچھ لوگ عجیبوں مریض منطق بتاتے ہیں یہ باجے ایک دو مرتبہ تو ٹھیک ہے لیکن جب بار بار سن سن کے کانوں میں صرف سانسا اور پاں پاں سنائی دے تو دل کرتا ہے ہر آتے جاتے باجہ بجانے والے کے کانوں کے نیچے بندہ بجائے اب بچے تو ٹھیک ہیں ان کے بزرگ بھی بچے بنے ہوتے ہیں تو سمجھائے کون اور اگر کوئی بچارہ کسی بچے کو سمجھائے تو وہ بچہ آگے سے اس کو سمجھا دیتا ہے بیٹا نہ روڈ تیرے باپ کہہ نہ اس کے باپ کہہ روڈ تو پاکستان کے باپ کہہ خیر ٹینشن نہ لو جو بچے کچھ زیادہ باجہ بجا کے عمر ہو جاتی ہیں ان کو ان کی سزا بھی مل جاتی ہے دیکھا نہ بچوں اس کے سانگ میں باجے کی پیپنی پھاس گئی ہے اس لئے اختیار کرنے ہے ورنہ نس نس سے پاں پاں نکلے گی ویسے نسا نے سپیس سے مختلف پلینرز کی آوازیں ریکارڈ کی ہیں مرکری کی یہ آواز تھی وینس کی یہ تھی مارس کی یہ تھی اور چودہ آگست والے دن ارث کی یہ آواز تھی مزاک کرنا ہوں لیکن یہ مزاک نہیں بھئی کہ سینکڑوں لوگ مزارے قائد پہ جا کے پوپنے بجاہ رہے ہیں ان کو نیند سے جگا دیا پھر ان کو مجبوراً پچھلے سال منظر آم پہ آنا پڑا آنا پڑا ان کے اردگرد والے لونڈوں کا تو پتہ نہیں لیکن ان بابا جی نے قائد اعظم کی ایکٹنگ کا بھی اچھی کی تھی لیکن یہ جتنے بھی سارے دن پاتے ہوئے مو کے ساتھ پاں پاں کرنے والے اور کھلے ہوئے سلنسر کے ساتھ سڑکوں پہ پھڑ پھڑ کرنے والے آنا ان کو قائد اعظم نے جت جت ایک پیغام دیا ہے زندگی میں چلنا ہے تو ورنہ اچھی طرح چل نہیں تو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ دنیا کو مو دکھانے کا لائک نہیں رہو یہ کچھ ہو رہے نا مزاق لیکن پیغام سمجھو انی دیو سمجھ جاؤ لیکن نہیں اچھے بھلے شکلوں سے سمجھ دار دکھنے والے کانفرنس کر کے پاپ پاپ جا رہے ہیں ارے ارے بھائی میں بیٹھ کے سوچ رہا تھا کہ ہر بندے کے پاس باجہ ہوتا ہے اتنے باجے آتے کہاں سے ہیں پھر میرے ذہن میں آیا کہ ہاں میرے جیسے انجینئرز جو بڑے عید پر قسائیوں کے اسسسٹنٹ بنے ہوتے ہیں وہی تو چودہ آگست والے دن ہر گلی میں باجے بیچ رہے ہوتے ہیں یہ بیچ رہے ہیں باجے بھائی کتنے تاکہ اگر ماں باپ بازار سے باجہ نہ بھی لاکھ دیں پھر بھی یہ باجہ ایک ایک بچے کی پہنچ میں ہو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پتہ نہیں خود یا غلطی سے شغل لگاتے لگاتے بڑا ڈیپ میسیج دے جاتے ہیں کیا یہ دکھنے میں فن نہیں لگ رہا ہے لیکن یہ پاکستان کی اکاسی کر رہا ہے کہ ہر کوئی بچے سے لے کے بڑے تک ہر کوئی پاکستان کو پورا ڈنڈا دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن سب کے سامنے جذبہ کیا ہے یعنی جذبہ اتنا اونچا اور حقیقت میں سیکریفائز اتنا بھی نہیں میں تو یہ دیکھ کے حیران ہو گیا تھا کہ کچھ لوگوں کو اٹرول ڈراما دیکھ کے فتح کرنے کے لئے کچھ نہیں ملا تو پچھلے سال انہوں نے قائدزم کا مزاری فتح کر لیا ہم بس یہی کر سکتے ہیں وہ بڑے لوگ تھے ہم نے کیا کسی کو فتح کرنا ہے ہم تو آج تک خود کو نہیں فتح کر سکے ہم تو خود کے اپنے پانچ فوٹ کچھ انچ والے جسم کو فتح نہیں کر سکتے کسی کو کیا کرنا ہے آج کل دیکھ لو ہمارے اپنے جسم پہ ہمارا نہیں ہماری خواہشات ہمارے نفس کا راج ہے ہیں یار میں کبھی کبھی کوئی کچھ زیادہ کہاں چلے گا یہ باتیں کر جاتا دیکھو یار اتنا تو آپ کو پتا ہے چلی گیا ہوگا کہ چودہ انگست پہ صرف چاری کام ہوتے ہیں پہلا یہ کہ بچے گھروں کو سجا کے ہرہ بھرہ کر دیتے ہیں اور خواتین خود کو دوسرا یہ کہ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ طریقے پاکستان پہ پروگرام رکھتے ہیں دیسرا یہ کہ بائکرز گلیوں محلوں سڑکوں پہ پاتے ہوئے سلینسر کے ساتھ ویلنگ کرتے ہوئے لول لول پھرتے ہیں یہ جو ویلنگ کرنے والے لونڈیں ہوتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ جیسے ہی ہم بائک چلائیں گے لڑکیاں ہمیں دیکھ کے واہ کیا بات ہے پاتے جائیں گی ایسا نہیں ہوتا لیکن سوچتے ہیں راؤنڈیں آنٹھیوں کے کانوں میں جا کے پاپ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں ہم نے مزاگ کیا ہے کیا سمجھتے ہو تم اپنے آپ کو بہت بارے مس کرے ہو تم بہت بارے جاپ مارا تم نے یہ دیکھو سمپل سی بات ہے گھروں کو سجاؤ نعرے لگاؤ تاریخ پاکستان کے پروگرام اٹینڈ کرو پورا دن صرف پاپائنا کرتے رہو ناظرین سمجھ آگئی زیادہ باجہ نہیں بجانا امی ارے یہ بڑی عادہ اس ویڈیو کا تارگیٹ رکھ دیتے ہیں پچیس ہزار لائکس اگر پورا ہو گیا تو چودہ انگست پر جو ٹک ٹکرز جکھیاں لگائیں گے ان پر بھی روست بنا دیں گے یہ بہت ہی زبردست بہت ہی فنی بہت مزیدار ویڈیو تھا اس کے اندر یار کیا کچھ نہیں تھا مطلب بہت ہی وہ چھوٹے جھنڈے کو مجھے ایک بات تو سمجھ میں نہیں آیا وہ اتنا بڑا دنڈہ لے کر چھوٹا سا جھنڈا لگا کر اس پر جا رہا تھا اور جب میں نے مجھے پتہ چلا کہ یہ اس میں کیا فنی ہے تو میں نے دوبارہ سے دیکھا تب وہ جھنڈا چھوٹا نظر آیا مجھے سو ایسے بھی ہوتے ہیں اور سچ ہے یار یہ فیکٹس ہیں یہ فنی ہیں لیکن فیکٹس ہیں ایسا ہوتا ہے باجہ باجے نے پاکستان میں کتنا ہنگامہ مچایا ہے میں نے دیکھا ہے بہت بہت پڑے یوٹیوبرز لوگ اور سوشل میڈیا پر بھائی اتنا باجے باجاتے ہیں سواسلے کا شام تک رات تک ہر جگہ باجے باجے محمد علی جنہ کی جو وہاں پر مزار ہے اس کے اوپر جا کر پاں 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 کرتے ہیں اور فیکٹس دیکھیں آپ کیا بتاتے ہیں ریالی وہ ایک بندے سے پوچھا کہ بھائی کیوں پاں پاں کرتے ہیں تو مطلب پاکستان کا نام پاں سے شروع ہوتا اس لئے پاں پاں کرتے ہیں کچھ بھی لوجک دے دیتے ہیں مطلب کوئی لوجک نہیں ہے پھر بھی وہ بات بول دیتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے اور وہ بچے سے مزا آیا تیرے باپ کا روڑ ہے کیا مطلب گھر میں کوئی سو رہا ہے بچہ ہے سکون سے لیٹا ہے کوئی اور وہ دروازے پر بھائی پاں 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 کر جا رہے ہیں تو غصت رہی سے یہا تھا ہے کہ لگاؤ کھیج کر اس کا گریوان پکڑ اور چڑھا پٹ لگاؤ سو میں ایک سیکشن میں بتاؤ آپ کے ایردگرد کیسا ماحول ہوتا ہے اور آپ کو کیا اس ٹائم محسوس ہوتا ہے ان میں سے کوئی فیکٹ آپ کو ریلیٹیبل لگتا ہے مجھے تو سارے لگ رہے ہیں کیونکہ ایسے فیکٹس ہوتے ہیں اور ایسی پبلک ہوتی ہے زیادہ تر ریلیٹیبل ہی ہے آپ کمینٹ سیکشن میں بتاؤ آپ نے کیا کیا جہلا ہے اس میں سے اور کچھ اس کے علاوہ بھی جہلا ہو تو وہ کمینٹ سیکشن میں بتانا فیلال اس ویڈیو کو ہی پر اینڈ کرتا ہوں ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تک کلیئے بائی بائی ڈیک کیا سائنگ آؤ